اب اس آدمی کو آپ کوئی مشن دے اور وہ پورا نہ ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بندہ انپوسیبل مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دیتا ہے جی ہاں میں ایتن ہنٹ اور ان کی مشنی پوسیبل موویز کی بات کر رہا ہوں جو کی ورلڈ کی بیسٹ سپائی موویز میں سے ایک ہے اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو مشنی پوسیبل فول آؤٹ یعنی مشنی پوسیبل سکس موویز کے پانچ امیجنگ اینڈ بیائنڈ دے سینس فیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا سو بیڈاوٹ ویسٹنگ اینی مور ٹائم لیٹس بگن دا کاؤنڈاو فیکٹ نمبر ون اب یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ٹوم کروز اپنی موویز میں سبھی سٹنڈز کو کود ہی پرپورم کرتے ہیں پھر چاہے وہ کتنا بھی خطرنا کیوں نہ ہو تو اس فلم میں اس پیریس چیز سین کے دوران ایکٹر ٹوم کروز کو جو یہ سبھی کار بائک اور ٹرک چلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے تو یہ سب کچھ انہوں نے بینا کسی سٹنڈ ڈبل کے کود ہی پرپورم کیا تھا اور اس ویسے سب سے خطرناک سٹنڈ یہ تھا جس میں ایتھن ٹرافیک کے اپوجیٹ ڈائریکشن میں فل سپیڈ سے بینا ہیلمنٹ کے بائک چلاتا ہے تو اس سین کو کرنے کے لیے سیونٹی کارز کا یوز کیا گیا تھا اور ان سبھی کارز میں سٹنٹ مین بیٹھے ہوئے تھے تاکہ وہ ٹوم کروز کی بائک کو زیادہ سے زیادہ ورڈ کرسکے اور انہیں ایکسیڈنٹ سے بچاسکے فیکٹ نمبر ٹو تو میسنی پوسیول فول آؤٹ موی کے فائنل سین میں جو یہ ہیلیکاپٹر سیکنس تھا تو اس میں بھی سبھی ہیلیکاپٹر سٹنٹ ٹوم کروز نے خود ہی پرفارم کیے تھے اور اس سین کو کرنے میں ٹوٹل چار ہیلیکاپٹر سی یوز کیے گئے تھے جن میں سے ایک ہیلیکاپٹر کو چلا رہے تھے ٹوم کروز دوسرے میں تھے ہینری کیویل تھرڈ ہیلیکاپٹر میں تھا کیمرامین جس نے کیس پورے کمال کے سیکنس کو سوٹ کیا تھا اور اس پورے سیکنس میں سب سے خطرناک سٹنٹ یہ تھا جس میں ایتھن ووکر سے بچتے ہوئے اپنے ہیلیکاپٹر کو نیچے کی طرف لے جاتا ہے اس سٹنٹ کو کرنے کے لیے ٹوم کروز کو منع کیا گیا تھا اور یار اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے فیکٹ نمبر تھری تو مووی کے اس سین میں ایتھن ہنٹ باغتے ہوئے ایک بیلڈنگ سے دوسری بیلڈنگ پر جمپ کرتا ہے تو اس سین کو کرتے ٹائم ایکٹر ٹوم کروز کے اینکل میں چوٹ لگ گئی تھی جس کے بعد یہ صرف سیفٹی ہارنیس کی وجہ سے ہی نیچے گرنے سے بچے تھے اور اس کے باوزود بھی ٹوم کروز نے بیلڈنگ کے اوپر چڑھ کر اس سین کو پورا کیا تھا اور بیلڈنگ پر چڑھ کر اتنے ایسے لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو یہ کوئی ایکٹ نہیں تھا بلکہ ٹوم کروز کی اینکل انجری کے وجہ سے تھا جس کے کارن اس مووی کی شوٹنگ کو آٹھ ہفتے تک روکنا پڑا تھا فیکٹ نمبر فور اس مووی کا جو سب سے لاشٹ سین اینڈ سٹنٹ سوٹ کیا گیا تھا تو وہ تھا یہ ہیلو سکائی ڈائونگ والا سین اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس پورے سین کو ڈیزائن اینڈ پلین آؤٹ کرنے میں پورا ایک سال لگا تھا جس دوران ٹوم کروز اور ان کی ٹیم نے مل کر پریکٹس کے لیے ورلڈ کی ون اوب در لارجس ون ٹرنل کو تیار کیا تھا تاکہ یہ سٹنٹ کے دوران پڑھنے والے ائر پریسر کے لیے اچھے سے پرپیر ہو سکے اور اس کے ساتھ یہ ہر روج پانچ سکائی ڈائیوز بھی لگاتے تھے اور اتنے سارے ہارڈ ور کے بعد بھی ان کو اس سین کو سوٹ کرنے میں ایک سو چھے جنپ لگے تھے اور اسی کے ساتھ اس سین کے لیے کسٹم آکسیجن ہیلمیٹس بھی تیار کیا گئے تھے جس کے اندر سپیسلی ایل ایڈی لائٹس لگائی گئی تھی تاکہ انہیں پہننے کے بعد ایکٹرس کے چہرے آسانی سے دکھ سکے اب بات کرتے ہیں اس مووی کے ویلن یعنی ہینری کیویل کے بارے میں تو ہینری کیویل نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ اس مووی کے لیے ان کی جو فیزیکل ٹریننگ تھی وہ ان کے سوپر مین کے رول کے لیے کی گئے ٹریننگ سے زیادہ مسکل تھی کیونکہ سوپر مین کے رول کے لیے انہیں صرف اپنے بوڈی شیپ کو بڑھانا پڑتا تھا کیونکہ اس میں زیادہ در ایکسن سینز سی جی آئی کی مدد سے کیا جاتے تھے بات اس مووی کے لیے انہیں زیادہ فنکسنل ٹریننگ کرنی پڑی تھی جس میں بوڈی کے ساتھ ساتھ سٹنٹری ایسر اور پھر انہیں مووی میں پریکٹیکلی کرنا جو کی ان کے سوپر مین کے رول سے بھی زیادہ ہارڈ تھا تو یہ تھے مسنی پوسیول فول آٹ مووی کے پانچ امیجنگ اینڈ بی اینڈ دے سینز ٹیکٹس آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر لگی ہے تو اسے لائک کریں اور چینل پر نہیں ہے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور آگے بھی میں اسی کمال کی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا تب تک کے لیے تینک یو اینڈ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں